آپ نے یونین کی بنیاد رکھی کیوں رکھی اس لیے رکھی کہ آپ اپنے ادارے میں رہ کے اپنے ان تمام بھائیوں کا اور بھرینوں کا جو کسدارے میں کام کرتے ہیں ان کے ہاتھوں کا خانکت کر سکے آپ ان کے لیے آواز اٹھا سکے اور مغردد معاشروں میں یونین کا آواز ہوتا ہے اب ان کی برکر کی نمائن رجی کرنے کے لیے ایک آواز ہوتی ہے اور اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے صرف یونین بنانے کا اعلان نہیں کیا بلکہ ہم نے اس یونین کو برکر کی آواز کو ہمیشہ عزت بھی دی اور ان کا ساتھ بھی دیا اور ان کے مطالبات ملوانے بھی اور ملوانے کے لیے بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ چکتے ہیں اور اسی طرح سے آج بھی ہم آپ کے شانہ بشانہ یہاں پر موجود ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے بھائی میں جو مطالبات مٹھے ہیں میں اس پر بھی آپ سے بات کرتی ہوں لیکن میں سے بہت ہے تاریخ کے کچھ اور آس کو پرکنا جاتی ہوں اور کے ساتھ میں تاریخ کے کچھ حصوں کو آپ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ غریب کا دکھ اور درد ایک بڑے ری جاگیدار اور ایک بڑی مال اور اصیحت کٹھنے والی شکریت جنہاں دکھار علی بھدو شہید کہ دل میں کیسے تھی وہ ایک بڑے جاگیدار تھے وہ چاہتے کہ اپنی زندگی بہت مبسوس تھی اور اگر اچھے طریقے سے گدار سکتے تھے وہ ترمہ دین کی بھٹ اور شہید اگر چاہتے کہ اپنی زندگی بہت مبسور اپنی زندگی بہت مبسورت انداز سے گدار سکتی تھی وہ اپنے ہوں میں سونے کا چبچہ لے کر بیدا ہوئی تھی اپنی زندگی بہت مبسورت انداز سے گدار سکتی تھی لیکن انہوں نے پاکستان کے عوام کے لیے اپنی زندگیاں حق کر دی انہوں نے کہا کہ ہم مضیبت میں ہوں یا مشکل میں ہوں ہم تکلیف میں ہوں یا مسائل میں ہوں جیرو میں ہوں یا کارپورٹلی میں ہوں عوام کے حق کے لیے ان کے لیے ہم آواز بلند کرتے رہیں گے ایک مسائل چھہی زمکار علی بھٹو کراچی سے ہیجا ماں کی طرف جا رہے تھے وہ اس وقت پاکستان کے وزیر آدم سے بہت سخت بارش ہو رہی تھی راستے میں انہوں نے دیکھا جب ہائیوے سے گزرتے ہوئے کہ بہت سے نو بچے عورتیں بزرد مرد بہار پڑک کے اوپر رو اور پیس رہے ہیں گریہ اور داری کر رہے ہیں بارش میں بھیگے ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے سروٹوپورٹ انہوں نے کہا کہ داری روکو تو انہوں نے کہا کہ مزیر آدم ساتھ ہم داری کیسے روک سکتے ہیں راستے میں بارش ہو رہی ہے کچھ پتہ نہیں چاہتا کہ اللہ کی نام کیا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے لوگوں کی زونے کی آوازیں سنائی بھی ہیں اور لوگ مجھے مشکل حداس میں نظر آ رہے ہیں میں کیسا دلکار علی بھٹو ہوں گا تو میں ان کو مشکل میں چھوڑ کے میری گاری پر آتے بھٹی ہوئی آگے گزر جائے ملک کا وزیر آدم آگے گزر جائے تو ان کو مجبورت گاہی لوک نہیں پڑی اور جب گاہی لوکی تو اترے اور دیکھا کہ ایک تچھی بستی کی جو وہاں پر گر گئی تھی بارش کی وجہ سے اور لوگوں نے کمار کے یقیناً جب ملکار علی بھٹو کا اپنے عدیش میں دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے اور تک ان کی اپنے غم اور وہ اپنے آنسو بھول گئے اور وہ جگہ دھونے لگے کہ وزیر آدم کو کہاں بٹھائے یہ کی محبت لوگوں کے سلوں میں ہوں کے لیے کیونکہ بھول اپنے محبت لوگوں کے لیے اپنے دن میں نہیں پر انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ جونی میں یمان سے ابھی نکلتے سے پہلے ایک عمال جاری کرتا ہوں اور اس پر عمل درامت ہو کہ اس کچھی بستی کو پکتا کر دیا جائے بھر حکمت کے کچھے پر پکتا ہوگا اور انہوں نے لوگوں کو مالکانہ حقوق دیے جائے اور میرے بھائیو آج بھی وہ بستی پکتی بستی موجود ہیں ایدر آباد اور پیچی کے رابطے میں ہیں اور لوگ آج بھی تیسری نسل کے پاس مہا پر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں یہ دفت کیا شہید اسکار علی بھٹو نے میں آپ کیوں کہ کرتی ہوں مہترمہ بیندیل بھٹو شہید کا انہوں نے کیا کیا مہترمہ بیندیل بھٹو شہید کے پاس جب وہ سٹھا جیل میں تھی جون جولائی کا مہینہ تھا اور انہوں کو جیل میں رکھا گیا تھا باقی بھٹو کو ان سے الگ کر کے دوسری ساری پر رکھا گیا تھا اور کیا کیا مہترمہ بیندیل بھٹو شہید میں جب ان کو برپوں کی سنے پارٹی بھٹو میں بھی اور کہا کے بی بھی ان کو اپنے چاروں طرف رکھ لیں آپ کو تھندر کا احساس ہوگا آپ کو گرمی نہیں لگے گی اور ہماری لیڈر شہر ہے وہ بہتر حداق میں اچھے انداز میں جیل میں بھی رہ سکیں گی میری قائد میں شہید جمہوریت میں اچھے انداز میں